مجلس تامیر ملت خطابات کی سعادت حاصل کریں گے مولانا عبداللہ خان آزمی سابق امپی اور مولانا مہدی حسن اینی خاسمی ڈائریکٹر انڈیا اسلامک اکیڈمی دیو بند جلسہ یوم رحمت العالمین کے مہمان مخرر ہوں گے جبکہ مخامی مخررین میں شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی امام خطیب شاہ مجید باقیام شامل ہیں آج میڈیا پلس آریٹوریم میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے صدر نشین استقبالیہ کمیٹی جلسہ رحمت العالمین ڈاکٹر عبدالخدیر اور صدر تامر ملت زیا الدین نیر نے یہ تفصیلات بتائیں اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر محمد مشتاخ علی عمر احمد شفیخ سیف الرحیم خوریشی وحاج الدین صدیقی اور محمد خلیخ الرحمان نائب صدر استقبالیہ موجود تھے کہ اس جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیر کے لئے ہم کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی فضاء اس عوام کے جیسے بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا پیام دینا چاہتے ہیں تو پیام دینے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے وہ ہم چرہتے برسے دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے اور اس پیام رسانی میں ہماری جو معلومات ہیں اسے آرثنٹک معلومات سے جو ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک پھیلائیں اور یہی پیام دیتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ خواتین بھی اس میں شریک ہوں گی اور جیسا عمر شفیق صاحب نے بتایا کہ مرض اور خواتین حضرات کے لئے انتظام کیا جا رہا ہے اور بہے پیمانے پر آپ میں سے بیچ سر اس رسے کو دیکھے ہوئے ہیں البتہ حالات کی وجہ سے صحابہ کا جو ہم جو منائے تھے تھے اس کے جو پوسپون کیا ہوا ہے انشاءاللہ 21 اکتبر کو وہ جلسہ بھی انجام دیا جائے گا بے شک نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے جاتے تم کو تعاون کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے کیونکہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن شکریہ خدا عالم اسلام کے لوگوں سے کہ وہ اس پروگرام کو آن لین بھی ضرور دیکھیں لوگ مہنوں اور سالوں اس کا انتظار کرتے ہیں اور یہ ایک نہائی تھی شاندار بابرکت سلسلہ سلسل چل رہا ہے 74 سال سے چل رہا ہے اور لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں میں نوجوانوں سے خواہش کروں گا کہ اس میں خاص طور پر شرکت کر کے اسلامی تہذیب سے واقف ہو جائیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اس موقع پر اکثر نوجوان شروع کرتے ہوئے بائیک پہ دو تین لوگ کو مل کر جھنڈا لے کر چیختے پکارتے ہوئے گلی گلی گھومتے ہیں روڑوں پہ غلط مظاہرہ کرتے ہیں اس کا برا اثر پورے شہریان پر اور برادران وطن پر ہو رہا ہے اس کے لئے پورے ملک بھر کے نوجوانوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ اس موقع پر کچھ ایسے نئے کام کریں اور خود ارادے کریں کہ ہم سنت پر عمل کریں اور خیر کے کام خدمت کے کام کریں اور نظم وذبت کے ساتھ یہ رائلی نکلے جہاں کہیں بھی فنکچن ہوتے ہیں خاص طور پر اس سال گنیش کا جلوز بھی حجرباد میں اسی دن ہونے سے ہم برادران وطن سے اگانیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو پہلے رکھ رہے ہیں چوبیس تاریخ کو رکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ملک بھر میں ایسا مسائل ہیں تو ہم اپنے وقت کو تبدیل کرتے ہوئے امہ بھائی چارگی کا مظہرہ کریں اور صحیح میسیج اسی نوجوانوں کو اور برادران وطن کو دیں ماہ ربیل اول کے موقع پر عمرہ کرنے کا سنہرہ موقع مکہ مدنی ٹورس اینڈ ٹرائولز کی جانب سے سپٹمبر اور اکٹوبر کے مہینے میں ہوگی خافلوں کی روانگی حیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر حیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ میں تین سو میٹر اور مدینہ شریف میں سو میٹر کی دوری پر اسٹار ہٹل میں خیام تین وقت حیدرباد کا کھانا اور لانڈرک کی بھی سہولت معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت اور تمام مقدس مقامات کی زیارتیں ماہ ربیل اول کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں خیام کا سنہرہ موقع بکنگ کے لیے فوری ربط کرے مکی مدنی ٹورس اینڈ ٹرائیولز کاکا جی ٹاورس تیبہ مارکیٹ نیر اولڈ چار منار بس ڈیپو ہیدرباد